سلمان خان ان دنوں لورنس پشنوی کی دھمکیوں سے ڈڑتے نظر نہیں آ رہے ہیں دراصل سلمان خان جو کہ بابا سیدکی کے حدیہ کے بعد لگاتار اپنی ٹائٹ سیکیورٹی کے بیچ میں نظر آ رہے ہیں لیکن حال فلال جاں وہ اپنی مووی کی شوٹنگ کرتے بھی نظر آئے ہیں فلال بات کریں گے سلمان خان کی تو سلمان خان ہائی سیکیورٹی کے بیچ میں اپنی کام کو جادی رکھے ہوئے ہیں سلمان خان حال ہی میں ہیدراباد میں ہے اور وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں جہاں ان کی سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے وہ اپر بابا سیدکی کی موت کے بعد جہاں سلمان خان کو ٹریفک پولیس کے دوارہ ایک کال کر دمکی ملی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر سلمان انہیں فیروتی دیتے ہیں تو سلمان خان کو بکشا جا سکتا ہے لیکن اب جہاں سلمان خان ہیدراباد میں اپنی مووی کی شوٹنگ کر رہے ہیں اسی دوران سلمان خان کو لے کر ممبئی پولیس کے پاس ایک کال آیا ہے جس میں دھمکیاں دی گئی ہے جس میں سلمان سے فیروتی کی بات کی گئی ہے اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سلمان وشنوئی مندل میں جا کر معافی مانگتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا نہیں تو سلمان کا حال بھی بابا سیدکی جیسا بتایا جا رہا ہے لیکن فیلال جہاں بات کریں گے ممبئی پولیس کی تو ممبئی پولیس کافی سجک ہو چکی ہیں اور جیسے ہی انہیں دھمکی پڑا کال آیا اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس شخص کو کناٹک سے گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کناٹک کا لینے والا ہے اس کی عمرو 35 سال اور نام وکرم ہے اور وہ اپنے آپ کو لورنس وشنوئی کا بھائی بھی بتا رہا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سلمان خان ہمیں فیروتی بھی دے دیتا ہے اور وشنوئی مندل میں جا کر اگر معافی مانگتا ہے تو سلمان خان کو معاف کر دیا جائے گا نہیں تو سلمان خان کا حال بہت برا ہونے والا ہے فیلال جس طریقے سے وکرم کو گرفتار کر ممبر لائے جا رہا ہے آگے کے پوستاج بھی کی جائے گی سلمان خان کو دمکیان دینے کے معاملے میں وکرم کو گرفتار کر لورنس وشنوئی سے اس کے سمند بتایا جا رہے ہیں موسیقی